سائیکل سوار کو بائیک نے ماری ٹکر سکول کی پیون کی موت ساف سفائی کر واپس لوٹ رہا تھا دنانہ تھانہ شیط کے ڈامنور گاؤں میں ایک بائیک والد نے سائیکل سوار کو زودہ ٹکر مات دی جس میں میں سائیکل سوار سکول کے پیون کی موت ہو گئی ہے گھٹنا کے بعد پولیس نے بائیک زبط کر بائیک چالک کے خلاف معاملہ درس کر لیا ہے جان کر کے نصار ڈامنور گاؤں کو رہنے والے پچاس ورشیر اکوبیر کے ورٹے گاؤں کے شاسکے سکول میں پرائیوٹ طور پر بھی ان کا کام کرتا ہے بدوار صبح ورسکول کے ساف سفائی کر کے واپس اپنے گھر لوٹ رہا تھا اس دوران ایک تیز رفتار بائیک نے ان کی سائیکل کو ٹکر ماتی کھٹنا کے بعد بائیک سوار موقع سے پرار ہو گیا تھا موقع پر موجود لوگوں نے بزرگوں کو علاج کے لیے دن آرہا کہ سواست کے اندر پہنچا ہے جہاں ڈاکٹر انہوں سے مرد گوشت کر دیا ہے پولیس نے ماملہ درس کر پرطال شروع کر دی ہے آپ کا نام کیا ہے مہودہ رام گوپال رائے رام گوپال رائے صاحب دامران سرپنچ ہے بتایا جارہا پرتی ندی میری پتنی سرپنچ ہے مہودہ کے بتایا یہ جو صوبائے آپ کے یہاں گاؤں میں ایکسیڈینٹ ہو گیا جس میں رگبیر کیوٹ کی مردتو ہو گئی آپ بتایا جارہا کہ موقع بارداد پر آپ اس سمائے بھائی تھی نہیں میں تھوڑے 50 کلم دور تھا ہاں دور تھا موقع کے آس پاس تھے تو کیسے کیا ہوگا وہ اسکول سے پانی بھر کر گھر کی اور لوٹ رہے تھے جب تک اچانک جے گاڑی آئی اور گاڑی گھلی اور جے گاڑی گھلی اور جیسے بھگرے ان کے پران تتکال موقع پر نکل رہے تتکال اچھا کہا کے لوگ بتایا تھے وہ گاڑی سے گاڑی والے لوگ ہیں سائے چھتی پر کے چھتی پر کے کوئی نصاب اغیرہ کیے تھے یا نہیں ایسی تو جانکاری نہیں ملی میرے لگ تو اس کے بعد پھر پولیس موقع پر پہنچی یا کیا ہوگا تھا نہیں پولیس موقع پر نہیں ہم نے دیمان جی کو فون لگایا تو دیمان جی نے بھولے گاڑی سے لے کر کے آپ تھانے آ جاؤں پھر تھانے سے دروگا جی نے فی آر کاٹ کے پی ایم کے لیے روانہ کرتے ہیں بغاپر آدھی آئی پکڑے یا نہیں نہیں ابھی نہیں پکڑے میں ہی چھوڑے آگے ہوں گے پولیس لے آئی ہوگی سائے پتہ رہا ہے دوستو آپ دیکھ رہے تھے میری ساتھ جوڑے ہوئے تھے رام گو پہ راہ سام